السلام علیکم ویلکم تو امی کی فیملی میں آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ارحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ لائکے آئے ہیں بہت مزیدار ویڈیو اور ٹوٹلی ویڈیو فری ہے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی گھنٹی کو ضرور پرس کریں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے بہت ساتھ بڑی دار ویڈیو لے کر آتے ہیں ٹپس لے کر آتے ہیں ریسپیش لے کر آتے ہیں امنی ایسر میاں آپ اے ساتھ لե�وша کھانٹ ویڈیو لے کر آتا ہوں اس میلے پیابی کھانٹ ویڈیو میں کیونے کہ میں کھانٹ رہی رہا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو اور گھر آپ کو سب سے ہیٹی ہو mà آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو ہمیں انگیڈرینٹ یا اجزاء چاہی ہوں گے وہ نوٹ کر لیجے سب سے پہلے ہمیں ایک ادھر ٹماٹر چاہی ہوگا جو ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتا ہے ٹماٹر جی نیچرلی سکن کوئر جو ڈاٹرس ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے ساتھ ساتھ سکن کے پر جو داگ دبے کیل ماہ سے گرہ جاتے ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے اس کے ساتھ جو سن ٹین خاص طور پر دھوپ کی وجہ سے جو رنگ خراب ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے اس کو جی لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور بہت ہی خوبصورت جی اس کا ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ ٹماٹر کو اس کے ساتھ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی آدھر ٹماٹر ہم نے اس میں لے لیا اور آدھر ٹماٹر کو ہم نے جی گریٹر کے ساتھ گریٹ کر لیا بیسکلی آج کی جو ہمارے ہوم ریمیڈی ہے اس کے اندر میں ٹماٹر کا جی چاہیے ہوگا پلپ یا اس کی پیوری ہمیں چاہیے ہوگی اس کے پانی کے سمیر اس کے بعد جو سیکنڈ ایڈ ہم اس میں ڈالنا وہ بھی نوٹ کر لیجے اور اگلی چیز ہمیں اس میں چاہیے ہوگی کچھا دودھ کچھا دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں بکری کا دودھ ہو جائے تو زیادہ بیٹر رہے گا ہم اس پر کچھا دودھ شامل کر دیں گے ایک سے دو چمچ اس ٹپ ون ہے اس کو ہم کلنز کریں گے سکن کو سکن کو دیپ کلنز کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ سکن کے اوپر جو ڈرڈ پولوشن اور ساتھ ساتھ کی محصے دبے رہ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو اس کو دور کرنا ہی کے لیے آپ کلنزنگ کر لیں گے سکن کو دیپ کلن کر لیں گے جب پورس کلن ہوتے ہیں تو سکن کلن ہوتی ہے اور وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ بھی اس کے آپ سے رموو ہوں گے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہم ریمیڈی اسی طرح آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور انشاءالا آپ کو اس کے امیزن ایسایٹ ملے گے اچھے کچھا دور ڈالنے کے بعد آپ دیکھو گے یہ بلکل بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو فیس پہ نیک پہ بازوں پہ ہاتھوں پہ جہاں پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بھی آپ اپنے سکن کو برائٹن اپ کرنا چاہتے ہو تو وہاں پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے دقریباً دقریباً آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے لگا کے سا مساج کر لیں گے ہاتھوں کے انگلیوں کے مدے سے بھی لگا سکتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس برش موجود ہے تو برش کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح لگائیں گے اس کیم کو مساج کریں گے تاکہ اس کیم کے جو میل ہے وہ آسانی سے اتر جائے اونلی ٹو سٹیپ ہے یہ والا افیشل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت اس کے آسان انگیڈینٹ بھی ہیں تمام آپ کو گھر میں مل بھی جائیں گے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بہت ہی آسم ہے اکثر ہوتا ہے ہمیں کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے یا ہمارے کار میں امیانوں نے آنا ہوتا ہے ہمارے پسنا ٹائم نے ہوتا ہے کہ ہم فورن سے پولر میں جائیں اور جو ہم نے ہاتھ پیر خاص طور پر بہت زیادہ ڈارک کیے ہوتے ہیں ان کو جی نیٹ اور کلین کرنا چاہتے ہیں تو جی وہاں پر آپ یہ والی ریمیڈی یوز کر سکتے ہو اس کے امیزن ریزلٹ آپ کو ملیں گے اس کو اچھی طرح لگا رہی ہوں اور لگانے کے بعد تقریباً تقریباً میں اس کو پانس سات منٹ کے لیے چھوڑ دوں اس کے بعد ہم اس کو واش کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو واش کر کے دکھا دیتی ہے کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مساج کر کے اور پانی کے ساتھ جو نارمل واتر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ساف کر لوگے اس کے بعد ہم نے سیکنڈ سٹپ کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت آسان یہ ریمیڈی ہے اولی ٹو سٹپ آپ نے فالو کرنا ہے تو چلتا ہے اس کے سیکنڈ سٹپ کے طرف اوکی جیسے سیکنڈ سٹپ اس کا بہت آسان ہے اس کے لیے اگین ہم نے ایک ساف سترہ باول لے لیے اور اس کے لیے جو فرس چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے چاول کا آٹا بزار سے بھی ایزی مل جاتا ہے گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ جو بزار کا ہوتا ہے بہت ہی فائن پیسہ ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بنا بنایا ہے پاؤڈر ہوتا ہے وہ ہی آٹا جو ہوتا ہے چاول کا آپ نے وہ لے لینا ہے اور اس کے بعد اگین اس پہ ہم تھوڑا سا جی ٹو ماتر کا پلپ یا پیوری جو ہوتی ہے وہ شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا تقریباً ون ٹی سپون جیسے کہ ون ٹی بل سپون میں نے آٹا لیا ہے چاول کا تو ون ٹی سپون میں اس میں شامل کر دوں گی ٹو ماتر کا جو ارک ہے یا پانی اچھا اس کو شامل کرنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا اور انگرینٹ شامل کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک چھٹکی ڈالیں گے حلدی اور حلدی ڈالنے کے بعد جی ہم اس کو اور چیزے مکس کرنے کے ساتھ جو ہم نے پیسٹ بنانا ہے وہ ہم بنائیں گے کچھے دودھ کے ساتھ دودھ ہو چاول کاٹا ہو ٹو ماتر ہو یا حلدی ہو یہ آپ کو پتہ برسوں سے استعمال ہوتا آرہا ہے سکن کو برائٹن اپ کرنے کے لئے سکن کو گلو دینے کے لئے سکن کو چمکانے کے لئے اس کے بعد جو اگلی چیز ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں مالٹے کے چھلکے کا پاورڈر ون ٹی سپون ہم اس میں یہ بھی ڈال دیں گے ارجنٹ جی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کا ریزلٹ ملتے ہیں اس میں تمام انگیڈینٹ بہت ہی شاندار ہیں اگر آپ کو کوئی انگیڈینٹ سوٹ نہیں کرتا تو آپ پہلے پیش ٹیسٹ کرنا اس کے بعد اب تصلی سے ارام سے لگا سکتے ہو یہ دیکھیں تمام انگیڈینٹ میں اس میں شامل کر دی ہیں اس کے بعد میں اس میں دودھ ڈالوں گے اتنا ہی ہم اس میں دودھ ڈال ہے جتنا اس پر ریکوائیڈ ہو جس سے اس کا پیسٹ بن جائے دراصل ہم اس کا پیسٹ بن ہائیں گے اور اس کو بھی اپلائے کریں گے اور یہ اونلی ٹو سٹیپ اگر آپ کر لوگے تو آپ دیکھوں گے آپ کو اس کا امیزنگ ریزلٹ ملے گا میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایسی ہوم ریمیڈیز شیئر کروں جو کہ جی جس سے آپ کو تو پتہ ہے جو ہم نورمل بنا بلایا فیشل وغیرہ کرتے ہیں پولا میں جاتا ہوں اس کے بہت زیادہ سٹیپ ہوتے ہیں لیکن یہ دو سٹیپ ہی ٹوٹل آپ نے فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ کی سکن بھی برائٹ ہو جائ اور آپ کا کام بھی فٹا فٹ ہو جائے گا چلنجیز کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں جیسے یہ مکس ہو جائے گا تو آگے چل کے جی ہم اس کے اپلیکیشن کو لگائیں گے اچھا اب آپ چاہو تو اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر سکتے ہو وہ ہے جی لیمن جوس لیمن کا پانی آپ اس میں چند کترے شامل کر سکتے ہیں لگوں کہ سکن کو لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ اس میں لیمن نہیں ڈالیں گے اس کے جگہ اس میں شامل کریں گے ارکے غلاب کو مکلپ سکن کے اوپر مکلپ طریقے سے کام کرتا ہے لیمن جنہوں کو سوٹ نہیں کرتا تو اس کو ارکے غلاب کا پانی اچھا سکن ڈرائی نہ ہو اور آپ ساتھوں کی سکن مسٹرائز بھی رہے اکثر کیا ہوتا ہے ہم ہوم ریمی بغیرہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی کے جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے تو آپ نے اسی کے اندر چند کترے جو بھی اور آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے سر ہوگا نہ بادام دھوگا نہ ب جو ہوتا ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہو میں نے اس میں جی آہ جو کوکونچ آئلے چند کترے ڈال دی ہیں تاکہ ہماری سکن بھی ڈرائی نہ ہو سکن بھی موسٹرائز سے اب دیکھیں یہ بن کے پیسٹ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکہ آپ اس پیسٹ کو اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد لائف ریسلٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اسی ویڈیو میں اگر ابھی اتاکہ آپ نے چانل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر د نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اسی دن آپ نے اپلائے کر لینا ہے اس کو چاہے تو ہاتھوں کیونگلی کے مزے یا براش کی مزے سے آپ نے اس کو اس طرح اپلائے کر لینا ہے اچھا اس کو لگا کر آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے ٹائمنگ اس کی جو ہے دس سے پندہ منٹ میں یہ ڈرائے ہو جاتا خوشک ہو جاتا اس کے بعد آپ نے اس کو رب کر لینا ہے اور ہفتے میں تقریباً دو دن آپ اس کو آرام سے لگا سکتی ہیں جیسے دس سے پندہ منٹ ہو جائیں گے ہم اس کو واش کر لیں گے تقریباً دس منٹ ہی ہوئے ہیں آپ اس کو پروپر طور پر سکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو مساج کرنا ہے تاکہ جو ڈیٹ سکین ہے جو سکین کے اوپر ملک چلیل ڈرٹ پولوشن ہے وہ بھی آسانی سے ہی دھول جائے اور ساف ستری ہو جائے یہ پیسٹ گانی کی دے اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ کو اس کا امیزنگ ریزیلٹ ملے گا میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ کو ریمیڈی اپلائی کر کے بھی اس کا لائیو ریزیلٹ بھی دکھا رہیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکو کہ کتنا شاندار کتنا اچھا ریزیلٹ منٹوں میں آپ حاصل کر سکتے ہوئی جو ہزار روپے آپ پولا میں جا کے خرچ کرتے ہیں مہنگی مہنگی کریمیں وغیرہ لیتے ہیں تو جو لوگ کو فوڈ نہیں کر سکتے تو ایک گھرے لو ٹوٹ کا ایک ریلو ٹپ ساتھ ماہ سکتے ہیں اور امیزنگ اس کا ریزیلٹ ملے گا اس کو اچھی سا میں واش کرنوں گا اس کے بعد جو میں آپ کو فائنل ریزیلٹ دکھاتی ہوں دولہ طریقے میں آپ کو بتا رہیں جائے ہاتھ پر چمکانے ہو یا فیس چمکانا ہو یا پھر کالی گردن کو چمکانا ہو اسے فیس کرنا ہو تو آپ یہ والی ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزیلٹ ملے گا ویڈیو ذرا سے بسان دے تو ریکش شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ